موسیقی اور ان خاندانوں کا کام ہے جو بکایا رہ گئے ہیں اس کو پرموٹ کریں کیونکہ اگر یہ پرموشن نہیں ہوگی دیکھیں عدب بچاتا ہے زبان کو سریکی پارٹی کا عدب بہتی ریچ عدب ہے اس وجہ سے یہ بچی ہوئی ہے اسی طریقے سے جیسے سندھی کا بھی عدب ہے بچی ہوئی ہے اس میں ناتخانی ہو گئی کسیدہ ہو گیا اس میں منقبت ہو گیا اس میں تمام چیزیں جو ہیں اس کو پرموٹ کرنا خاص طور کیونکہ ہمارا واسطہ رہا ہے ٹی وی سے وصیب ٹی وی چینل میں اور دوسرے ون ٹی وی چینل کے ساتھ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں پرموٹ کرنا تو میرے ریکیسٹ یہ ہے کہ تمام دوستوں کو تمام اہباب کو جتنے بھی دوست ہیں جتنے بھی اگوان ہیں جتنے بھی پارٹیز ہیں جتنا بھی گروپ ہیں ان کو اپنی ماں بولی کا مدر ٹنگ کا بڑا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو پرموٹ کرنا چاہیے اگر وہ پرموٹ نہیں کریں گے تو جیسے قومیں ختم ہو جاتی ہیں ایسے زبانیں بھی ختم ہو جاتی ہیں تو مرکل دینا چاہیے کی کیونکہ اس لیے ضروری ہے کہ بیلنس نہیں ہے پانچ اکائیاں جو ہیں پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں اگر یہ پانچ اکائیاں نہیں بڑھیں گے تو بیلنس بیلنس آف پاور جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے ایک صوبے میں دس گیارہ کروڑ عوام ہیں ایک میں تین کروڑ ہے ایک میں دو کروڑ ہے ایک میں ایک کروڑ ہے تو یہ بیلنس نہیں ہے جب تک سرائی کی صوبہ نہیں بنے گا پاکستان ترقی کی منزل پہ گامزہ نہیں ہو سکتا تو میں یہ ریکرسٹ کروں گا اس گورنمنٹ سے جو سو دن کا جو ان کا جو وعدہ تھا اس کو پورا کریں کہ پاکستان سرائی کی پارٹی ہر مہینے اتجاج کرتی ہے ملتان میں اور باولپور میں ہر جگہ پہ نہیں موجودہ گورنمنٹ کوشش تو کر رہی ہے یعنی ہلکی پھلکی جس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی شہیدوں میں آجائے یہ شہیدوں میں نام ہونے والی بات ہے کہ جی باولپور میں بنا دیا اپنا سیکٹری ایٹوس میں بنا دیا لیکن یہ حل نہیں ہے حل ہے سرائی کیستان جنوبی پنجاب نہیں ہے جب تک سرائی کیستان نہیں بنے گا ہم دوسرے کو قبول نہیں کریں گے پاکستان سرائی کی پارٹی کا یہ موٹو ہے یہ ہمارے مینیفیسٹوں میں ہے کہ کم سے کم تیز سوبے ہیں تیز ڈسٹک ہیں جس میں ایک سوبہ بننا ضروری ہے اگر بیلنس نہیں ہوگا تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا سوبہ نہیں ہونے چاہے ہم تو اور سوبوں کے بھی حق میں ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ ہمارا سوبہ تو مین سٹارٹ میں ہی جو ہے یہ جو سوبہ تحریک چلی تھی سیونٹی ون سے لے کے جس میں اٹھارہ ایم پی ایز الیکٹ ہوئے تھے سمجھنا ہے جس میں سرائی کی سوبہ مہاز سے جناب شاہ ایمن نورانی بھی مختوم نور محمد حاشمی بھی اور بہت سارے الیکٹ ہوئے تھے پھر بعد میں گورنمنٹ نے گڑھ بڑھ کر کے سارا یہ کر دیا تو یہ بہت ضروری ہے یہ پاکستان کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ سرائی کی سوبہ بنانا چاہیے اور سرائی کی عوام جتنے وسائلیں ان کے اپنے سوبے میں استعمال ہونے چاہیے اور نوکریاں ہیں بہت ساری چیزیں کیڈٹ کالجز ہیں یونیسٹیز ہیں سارا کچھ ہے تو یہ ساری چیزیں ہونا بہت ضروری ہے